بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام ہے پبلک فورم اور میں ہوں آسمہ خان اور میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہوتے ہیں میرے کو ہوسٹ جابر شاہ صاحب اسلام علیکم سر وعلیکم سلام آسمہ جی کیسی ہیں آپ میں بلکل ٹھیک ہوں آج تو ماشاءاللہ چائے کے ساتھ ساتھ بسکٹ بھی اور بسکٹ کے ساتھ پانی بھی رکھا ہوں سر ہمیشہ ہم اپنے پروگرام میں رکھتے ہیں ناظرین پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ کو بتاتی چلیں کہ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمارے مہمان موجود ہیں زہور احمد پولیدی صاحب وزیر اطلاعات ہیں بلوشتان گورنمنٹ میں سیاسی وابستگی جو ہے بلوشتان وعامی پارٹی سے ان کی اس کے بارے میں مزید بتائیں گے ہم آپ کو لیکن اس سے پہلے ہم ایجنڈا دیکھ لیتے ہیں تو آئے دیکھتے ہیں کہ آج کا ایجنڈا کیا ہے بلوشتان کے مسائل سب کے سامنے ہیں کیا موجودہ صوبائی حکومت عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو جائے گی کیا بلوشتان کی گیز بجلی پانی صحت تعلیم اور روزگار سمیت امن و امان کا صورتحال بہتر ہو جائے گا کیا سی پیک واقعی بلوشتان کے لوگوں کے لئے فائدہ من ثابت ہوگا اگر سی پیک کے منصوبوں پر بلوشتان میں کام جاری ہے تو اس منصوبے سے بلوشتان کے کتنے لوگوں کو اب تک روزگار مل گیا ہے کیا وفاق حقیقی معنوں میں بلوشتان کے مسائل حل کرنے میں صوبائی حکومت کا ساتھ دینے میں سنجیدہ ہے بلوشتان میں صحافت کرنا بھی بہت بڑی پہلوانی ہے اور عرصہ درہ سے صحافی مختلف مسائل کا شکار ہے کیا موجودہ صوبائی حکومت صحافیوں کے مسائل حل کرنے کے لئے کوئی اقدامات کریں گے ناظرین ایجنڈا آپ نے ملاحظہ فرمایا اور ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں پھر سے بتاتی چلوں کہ زہور احمد بولیدی صاحب آج کے ہمارے مہمان ہیں وزیر اطلاعات ہیں بلوشتان گورنمنٹ میں اور ویلکم ٹو آور شو سر تینکیو آسما بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے سر تینکیو ایری مچ ناظرین زہور صاحب کے بارے میں بتاتی چلوں کہ ان کی سیاسی وابستگی جو ہے وہ بلوشتان عوامی پارٹی سے ہے آپ کا تعلق جو ہے ڈسٹرک کیج سے ہیں اور آپ پہلے بھی منسٹر رہ چکے ہیں دوہزار آٹھ سے لے کر دوہزار تیرہ تک اور آپ منسٹر تھے گوادر ڈیویلپمنٹ این بلوشتان کوسٹل ڈیویلپمنٹ آتھارٹی کے جی جابر صاحب میں تو ہی کہوں گا کہ جہاں سے بلیدی صاحب کا جو تعلق ہے وہ بہت پسواندہ علاقہ ہے یہاں پر آج بھی اس جدی دور میں بھی جو پینے کا پانی ہے تقریباً اس میں ایسے علاقے بھی ہیں کہ جہاں پہ جوڑ کا پانی پی رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جہاں سے جانور کے لیے پانی لے کے جاتا ہے یا جانور آ کے وہاں سے پانی پیتے ہیں وہاں سے لوگ جو ہے پانی جو اٹھاتے ہیں پینے کیلئے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ پچھلے ادوار میں بھی بلیدی صاحب جو تھے وہ وزیر رہ چکے ہیں اور خصوصاً یہی علاقہ یہی بیلٹ ان کے ساتھ تھا تو سب سے پہلے میرا یہی سوال ہوگا کہ بلیدی صاحب کیا ایسے ہوا کہ آپ نے وہاں کے علاقے کیلئے یا کوئی جو ڈولپمنٹ کی ہیں اس کے بارے میں اگر آپ توڑا سا وہ کریں کیونکہ اس علاقے کے لوگ جو ہے آج بھی پانی کیلئے ترس رہ ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ بلیدی صاحب جواب دیں تو میں ناظرین کو پہلے نمبر بتاتی چلوں تاکہ وہ کال کریں ہمارے پروگرام میں اور شریک ہوں بلیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اطلاعات ہیں آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے 081283330 جی سب تینکیو جیور صاحب تینکیو جیور صاحب تینکیو ہمارا علاقہ کافی پسماندہ ہے بروشتان بھی بہت زیادہ پسماندہ ہے تو اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے خصوصاً انفرائی سٹرکچر نہیں ہے تعلیمی شبہ میں ہم کافی پیچھے رہ گئے ہیں صحت کی سہولیات کم ہیں اور بھی دوسرے تیسے معاملات ہیں وہ بلوستان کے ساتھ ہیں ہمارے جو علاقہ ہے مکران اور خصوصاً تربت وہ بھی اسی طرح باقی پسماندہ ہے وہ بھی اسی طرح ملتا جلتا ہے تو ہماری گورنمنٹ جو بن گئی ہے ہمارا منشور یہ تھا کہ ہم ایک گوڈ گورننس صوبے میں مطارف کرائیں گے جس کی وجہ سے لوگوں کو سہولیات مل جائیں اور انفرائی سٹرکچر پر ہمارا جو ہے فوکس ہوگا اور سب سے زیادہ جو فوکس ہمارا اس پہ ہوگا کہ ہم جو ہے یہ کھوئی ہوئی آمن کو دوبارہ بحال کریں جو بلوستان کی لوگ جو ہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں جس کا اور اس پہ جو ہے ہم گور و فکر کر رہے ہیں ہم نے جو ہے اپنے تعلیمی پالیسی بھی دی ہے ہیلتھ پہ بھی ہمارے جو ہے ایریشیٹیف جو ہے ہم لے رہے ہیں اور آمن آمان کے بارے میں بھی ہمارے جو ہے اقترامات جو ہے کریں گے اور کوشش کریں گے کہ بلوستان کو جو ہے ہم ایک آمن کا گہوارہ صوبہ بنا دیں اور اس حوالے سے جو ہے ہماری گورنمنٹ کمیٹڈ ہے اور فارم ہے جاں وکمال خان ہمارے وزیر اللہ کی جو ہے سربراہی میں اور انشاءاللہ تعالی بلوستان کے عوام اور آپ سب جو ہے آنے والے وقتوں میں ایک بہترین حکومت دیکھیں گے سی پچھلی عدوار میں اگر دیکھا جائے پچھلی گورنمنٹ اس میں آبتیں موجود تھے تو وہ توڑی سی ڈسٹرڈ رہی ہے وہ گورنمنٹ تقریبا اس میں آغواب آرہ تعوان کا بازار بھی بہت گرم تھا اور اس کے علاوہ ٹارگٹ کلنگ اور شیعز کلنگ اور یہ چیزیں ہو رہی تھی تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ نئے ایم کے ساتھ جو آپ آئے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امن آمان پہ واقعی کب اپا لیا جائے گا دیکھیں پچھلی عدوار میں خیر جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ تو سب کے سامنے میں تو اس کو جسٹیفائی نہیں کروں گا لیکن جہاں تک بات اس حکومت کی ہے تو اس میں میں آپ کو ضرور یہ باور کراؤں گا ہم ایک نئی سوچ ایک اور نئی فکر کے ساتھ ہم حکومت میں آئے ہیں اور ہمارا ایک اہم منشور ہے کہ جی پورم بلوچستان قشال بلوچستان اور مستقم پاکستان تو اس حوالے سے ہم ہر اقتامات کریں گے اور محرومیاں بھی بہت ہیں یہ جو عام بلوچستان کا تباہ ہوا ہے اس کے مختلف وجوہات ہیں ایک تو احساس محرومی بیروزگاری اور پسماندگی جہالت یہ اہم فکر ہیں اب ایک نئی فکر ایڈ ہوا ہے وہ فوراں آسٹرال ایجنسیز کا جو ہے مداخلت صوبے میں تو ہماری کوش ہوگی کہ ہر طرح سے ہم جو ہیں پہلا فوکس جو ہم نے کیا ہوا ہے وہ صوبے کی ترقی اور خوشالی تاکہ ہمارے جو نوجوان ہمارے بچے جو گیر مطمئن ہیں ہم سے اور ہماری حکومت سے ہن کا جو ہے ہم اعتماد بحال کریں اور اس کے لیے ہم اقتامات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تو گورنمنٹ کو کچھ دن ہوئے ہیں تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ہم سوچ رہے ہیں ہمارے پاس پلان ہے ہمارا منفیسٹو بھی آ چکا ہے اور ہم نے اپنے منفیسٹو پہ جو ہم نے الیکشن کے دوران ہم نے دیا تھا اس پہ ہم کوشش ہمارے ہی ہو کہ منوان عمل کریں اگر سو فیصد عمل نہیں ہو سکتا تو کم از کم ساٹھ ستر فیصد عمل ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت بہتری آئے گیے صوبے میں مولین صاحب یہ بتائیے جیسے سر نے بات کی کہ پچھلے عدوار میں جو ہے چیلنجز تو آپ کو پتا ہے بلوستان گورنمنٹ کو پہلے بھی درپیش تھے ابھی نئی آنے والی جو بھی گورنمنٹ ہے اس کو بھی چیلنجز کا سامنا ہے تو اگر ہم آپ کے سپیسیفکلی آپ کے جس وزارت میں جس وزارت سے آپ منسلک ہیں اگر سپیسیفکلی ہم اس کے بارے میں پوچھیں تو ایسے کون سے چیلنجز ہیں جو درپیش ہیں اور آپ کی پرائیورٹی میں کون سے ایسے کام ہیں جو کہ آپ نے فرس پرائیورٹی پر کر لیا ہے دیکھیں جس طرح بلوستان کے واقعی شعبوں نے ترقی نہیں کی اسی طرح جو ہے اطلاعات میں بھی بہت سے مسائل ہیں ہمارے صحافی بدقسمتی سے جو نیشنل لیول تک امرج نہیں ہوئے ہیں اس کی بہت سے وجہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو حکومت کی طرف سے ماضی میں ایسے اقدامات نہیں کیے گئے ہیں جس میں صحافیوں کی فلائے بہبود ہو ان کو جو ہے جوب سیکیورٹی ہو ان کو جو ہے اپورچنٹیز جو ہے کا مسئلہ ہو تو اس حوالے سے جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بہتر ہو سکتا ہے اطلاعات انفرمیشن میں اس کو میں کروں اور میں نے جو ہے اپنے محکمے کو ٹاسک دیا ہوا ہے کہ ایسے اقدامات ہم کریں گے اور سب سے جو ہے پہلا کام میں نے یہ کیا ہے کہ جو ڈیمی اخبارات ہیں یہاں پہ چل رہے تھے ان کو جو ہے مختلف وجوہات کی سپورٹ مر رہا تھا تو وہ انشاءاللہ ہم منت کر دیں گے ملک ڈیمی نیوز پیپر سے آپ کی مراد یہ ہے کہ جو کہ ریجسٹرڈ نہیں ہیں دیکھیں ریجسٹرڈ تو ہوں گے لیکن ان کی سرکولیشن نہیں ہے ٹھیک ہے جن اخبارات کی جو ہے سرکولیشن ہے ان کو ہم پروجیکٹ کریں گے ان کو مدد کریں گے اور اسی طرح جو ہے الیکٹرونک میڈیا ہم کوشش کریں گے کہ نیشنل لیول پہ جو ہے ہماری الیکٹرونک میڈیا کے ساتھ ایک اچھے تعلق ہوں اور اسی طرح ریجنل جو ہے جس طرح آپ کا خیبر ہو گیا وش ٹی وی ہو گیا اور بھی دوسرے چینلز ہیں تو ہم کوئی ایسی پالیسی بنائیں گے جو پالیسی کے تحت چیزیں آگے بڑھیں بجائے کہ اس میں پیکنڈ چوز ہو نیپوٹیزم ہو اور محکمے کی اپنی انٹریسٹ اور چوائسز ہو اس کو ہم ختم کریں گے ہم ایک پالیسی ساتھ جو ساتھ ملک کریں گے اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم السلام کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں لیاقت بات کر رہا ہوں کوہر سے جی لیاقت صاحب کیا کہنا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ موجودہ ٹائم پر تو اب تحریک انصاف پورے پاکستان میں آ چکی ہے اور پسلے پانچ صاحب جانا وہ خیبر پخت رفاہ میں بھی تھی لیکن جہاں بات ہوتی ہے کہ بات آ جاتی ہے کہ بروزگاری کی ترقی کی لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھ رہیں کہ جب کئی آگ لگتی ہے تو فائدر گیر کی قیادی صحیح نہیں ہوتی جہاں جانا بینجی کا کچھ کام ہو رہا ہے تو وہ ایک لمبی سیری گھنا رہے ہوتے ہیں ان کے لئے پروپلمس ہوتی ہیں اتنی جدید ٹیکماملسی کے بوجود بھی یہ حالات ہیں کہ جانا ان کو جانا کچھ نہیں دیا جا رہا ہے کہ ایک مجرسی کی جانا ایمبولنس دیکھ رہے ہیں کہ ہسپٹل میں ایمبولنس نہیں ہے بھائی تو وہ کتنی تقریف ہوتی ہے کہ ایک بڑے ہسپٹل میں زیادہ دو ایمبولنس ہوتی ہے اور وہ بھی پس ساری گواہ پر بھی ایمبولنس کر رہے ہوتی ہیں تو اس حوالت سے سب سے پہلے ترقی ہونے چاہیے کہ عوام کا جانا اس چیز سے جانا بہت زیادہ جانا اس میں پروپلمس ہیں کہ جہاں ہاتھ لگتی ہے تو فائیب گیر کی گاری وہ ایسی گاری ہوتے جسے پانی جانا سارا آزار سے مہی جائے ہو جاتا ہے اس پہ کچھ حمل نہیں ہوا تو آخر سے یہ حکومت مجھے پانچ سار سے خیور پکوہ میں سے کیا کیا اور اپنے پانچ سار کے لیے پاکستان میں کیا کرے گی کیا صرف یہ بادی ہے جو بطر ہی کب وفا ہوں گے صحیح مہربانی بڑی گربان یہ تھی لیاکت صاحب کوارش حمل ریگولر کالر ہے جس طرح اصل انہوں نے کہا کہ ابھی جو حکومت کی دعوے ہیں امران خان صاحب کی جو حکومت آئی ہے انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ اگر کہیں پہ آگ لگ جاتی ہے تو وہاں پر ایمبلینسز کا بھی فقدان ہوتا ہے فائر بریگیٹ کا بھی فقدان ہوتا ہے تو ہمارے بلوچستان میں بھی ایسے کافی سارے ایسے علاقے ہیں خاصلان کوئٹہ شہر میں بھی اگر میں بتاتا چلوں کہ وہاں پہ فائر بریگیٹ وقت پہ تو مجال ہی نہیں ہے کہ پہنچ سکے کیونکہ رش اور روڈ جو ہے وہ تنگ ہے اور رش کی وجہ سے وہ وقت پہ نہیں پہنچ سکے دور دراز علاقوں میں تو مجال ہی نہیں وہاں پہ تو ہے ہی نہیں دیکھیں لیاقت صاحب کی جو ہے بات بالکل درست ہے ہماری عوام جو ہے پاکستان کی پسی ہوئی ہے ان کو وہ سہولیات جو ہے نہیں مل رہی ہیں تو ہماری پارٹی کی کوشش یہی ہوگی کہ ہم جو ہے سوشل انڈیکیٹرز کو بہتر کریں اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ گوڈ گورننس کا ہے دیکھیں گوڈ گورننس سے ہی ساری چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں اور ہماری پہلی کوشش یہ ہے کہ ہم جو ہے گوڈ گورننس لیائیں اس کے بعد دوسری ہماری کوشش ہوگی کہ ہم نے آتے ہی تعلیمی امرجنسی نافذ کی ٹھیک ہے پھر ہم جو ہے ایلت ری فارمز کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آستے آستے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جیسے ہی وقت گذرے گا آپ کو زمین پہ جو ہے چیزیں اوتیویں نظر آئیں گی اور ہماری جو ہے ٹیم لیڈر وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان جو ہے برکل کمیٹڈ ہیں اور ہم لوگوں کی جو ہے فلاہ بہبوت اور لوگوں کی جو ہے خوشالی کے لیے ہر وہ قدم اٹھائیں گے جو ہماری زبائی گورنمنٹ اٹھا سکتی ہے اور اس حوالے سے اگر ہمارے پاس کوئی ضرورت میں محسوس ہوئی تو ہم وفاق سے بھی رابطہ کریں گے اور وفاق کے ساتھ چونکہ ہمارا صوبہ میں بھی کوائلیشن ہے اور وفاق میں بھی ہم کوائلیشن پارٹنر ہیں تو وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ بلوچستان کو ہم جو ہے باقی صوبوں سے زیادہ ترجی دیں گے اس کی محرومی کی وجہ سے تو کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ واقعی وفاق جو ہے یا ہمارے ساتھ دکیوے وعدے وفاق کریں گے دیکھیں ہماری پارٹی نے تو فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ہیں اپنے حقوق کے حوالے سے وفاق کے ساتھ جا کے بات کریں گے اور حصت تک جو ہے ہم جائیں گے کہ ہم اپنے حقوق کو کمپرومائز کسی صورت میں نہیں ہونے دیں گے اور چونکہ عمران خان کا اپنا یہ نعرہ ہے کہ جی میں چھوٹے صوبوں کو اور وہ علاقہ جو پسماندہ ہیں ان کو ہمیں ترجیح دوں گا تو بلوچستان اوورال جو ہے پسماندہ صوبہ رہا ہے ہمیشہ سے اس کو نظرانداز کیا گیا ہے اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم جو ہیں ان کو باور کرائیں کہ بلوچستان جو ہے اسی طرح امپورٹنٹ ہے جس طرح پنجاب امپورٹنٹ ہے جس طرح KPK امپورٹنٹ ہے یہاں پر ایک کال ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم کونسا بات کر رہے ہیں کہاں سے بات کر رہے ہیں آنیف ککھڑ آنیف ککھڑ آنیف ککھڑ کہاں سے آنیف ککھڑ بات کر رہا ہے جی جی حنیف صاحب کیا کہنا چاہیں گے محمد علیف کاکر صاحب آپ بات کریں میں سب کے پیرے لیاقت صاحب کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں جی جی آپ بولیں ہم سن رہے ہیں آپ کو میرے خیال میں ٹی وی کے وولیم کا مسئلہ ہے ہر پروگرام میں ہم ناظرین سے کہتے ہیں ابھی پھر سے کہہ دیتی ہوں کہ کائنڈی جب آپ ہمیں کال کیجئے تو اپنی ٹی وی کا وولیم بند کیجئے تاکہ ہم آپ کو اور آپ ہمیں سن پائیں سر آپ کو مبارک بات دے رہے ہیں آپ کا نام ہم نے غلط ہو کر دیا لیکن ناظرین کا بتاتی چلوں زہور احمد بلیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے وزیر اطلاعات ہیں بلوستان گارمنٹ کے جی سر آپ کیا کہیں گے آپ کو مبارک بات دی میں نے زیادی بات نہیں سنی وہ شاید والیم کو یہاں سے بات نہیں کر سکے خیر مبارک انشاءاللہ جس طرح جنہیں نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے میرے لئے اور ہماری حکومت کے لئے ہم بھی اسی طرح ان کی خدمت کریں گے انشاءاللہ اچھا لوگوں کی ہماری لوگوں کی اس وقت ساری نظریں ہیں وہ ہمارے گورنر ہاؤس کی اوپر ہے اس کو گرانا ہے کیا کرانا ہے یا اس کو جو ہے توریزم کیلئے کھولنا ہے کیا کرنا ہے دیکھیں آج امیران خان صاحب نے گورنر ہاؤس کا فیصلہ کر دیا ہے تو انشاءاللہ جو ہے چونکہ گورنر وفاق کا جو ہے نمائندہ ہے تو وفاق کی جس طرح کی بھی پالیسی ہوگی تو اسی طرح مانوان عمل کیا جائے گا اس پر تو کیا نہیں سمجھتے اگر اس گورنر ہاؤس کو آپ عوام کیلئے کھول دیتے ہیں جبکہ یہ ریڈ زون ہے ایک طرف بھی بند ہے دوسری طرف بھی بند ہے اور بڑی تعداد بہاں پہ پولیس علیکار اور ایف سی علیکار تائینات ہے اور ساتھ پہ وزیرالہ ہاؤس ہے اور دے گرالہ حکام کے ہاؤسز بھی ہیں تو کیا وہ متاثر نہیں ہوں گی کہ عام کھولا جائے دیکھیں میری جو اپنی رائے یہ ہے یا اس کے لیے دروازہ جو ہے یہ ریڈ زون ہونا ہی نہیں چاہیے ہونا ہی نہیں چاہیے زندہ بات تو ریڈ زون کا کنسپٹ اس وقت تک بن گیا ہے جب حالات ٹھیک نہیں ہیں انشاءاللہ جب تک حالات پہ کابو پا لیں گے اور وہ انشاءاللہ بہت جلد ہوگا نواب اسلام رحیثانی صاحب کے دور میں تو اتنے بڑے بڑے پتر وہاں پہ رکھ دیئے کہ وہ پھر کرین بھی جو ہے اس کو نہیں اٹھا سکتا ریڈ زون کی پھر ضرورتی نہیں ہوگی لیکن چونکہ حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہیں تو اسی وجہ سے کچھ جو ہے سکیورٹی کی بنیاد پہ کچھ اقدامات کیے گا ایک کال لے لیتے ہیں صحیح اسلام علیکم جی ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں یہ میں ماجد بات کر رہوں اسلام آباد سے جی جی ماجد صاحب کیا کہنا چاہیں گے جی میں سب سے پہلے تو اتنا اچھا پروگرام جا رہا ہے اس پہ سب کو اپیشیٹ کرتا ہوں بہت شکریہ تو میں یہ کہنا چاہوں گا جی کہ یہاں پہ احمد بولیدی صاحب بیٹھیں ہم لوجستان کے منسٹر تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا یہ ہے کہ چونکہ ہم ادھر پنجاب میں اور اسلام آباد میں رہتے ہیں جی تو جب ہم یہاں سے ٹریول کرتے ہیں لوجستان والی سائٹ پہ تو سکیورٹی کے حالات آج کل کہتے ہیں کیونکہ یہ آج کال دیر اسمیل خان اور زوب سے زیادہ سار لوگ ٹریول کرتے ہیں صحیح اور دوسرا جو ہے یہ ٹرین کا سفر جو ہے جبی سے لے گئے کوئٹا تاکہ اس کے بطال لکھ سکیورٹی کے کیا جو ہے وہ میریت لیے جاتے ہیں صحیح ٹھیک ہے جی ماجد صاحب سے سامباز سے شکریہ ماجد صاحب سکیورٹی کے حالات جو ہے نسبتاً پہلے کے بہت زیادہ بہتر ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی مزید بہتر ہوں گے ہم جو ہے آپ کو ویلکم کرتے ہیں آپ آجائیں انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب بلوستان جو ہے ساری اس کی طول عرض میں جو ہے امن ہوگا اور ہر کوئی جو ہے آجا سکے گا ہم آپ کو ویلکل ویلکم کریں جب بھی آپ آنا چاہیں ہم گورنمنٹ و بلوستان کی طرف سے جو ہے آپ کو خوش آمدید سر اگین کم ٹو یور دپارٹمنٹ اگر ہم بات کریں آپ یہ سر بتائیے کہ اطلاعات کا جو شعبہ ہے وہ کس طریقے سے وہ کس کیا ایسی سٹریٹیجی اپنائی ہے کہ بلوستان کی ڈیویلپمنٹ میں کیسے اپنا رول پلے کرے گی دیکھیں اطلاعات جو ہے بلوستان میں ایک بہت اہم اس کا رول ہے بدقسمتی سے وہ امین دی گئی ہے اطلاعات دپارٹمنٹ جو ہے گورنمنٹ کا فیض ہے اور چونکہ یہاں پہ اس کو نظرانداز کیا گیا ہے تو اس وجہ سے بلوستان کی جو ہے ایمیج بیلڈنگ میں کوئی کردار نہیں رہا ہے میری یہ کوشش ہوگی کہ میں سب سے پہلے اس کو اٹھ پار لیاؤں باقی سوگوں کے اس کے بعد ایسے اقدامات کروں جس میں ہمارے صحافی پرادران جو ہیں ان کی جو ہے حسلہ حسلہ اوزائی ہو اور یہ محکمہ جو ہے بلوستان کی ایمیج بیلڈنگ میں ایک اہم کردار ادا کر سکے اس حوالے سے کچھ احکامات جو ہیں اقدامات امنی جو ہیں لیے ہیں اور کچھ مزید لیں گے اور میں آپ کو باور کراؤں گا کہ آپ وہ دن دور نہیں جب آپ تین چار سال بعد ایک بلوستان کی انفرمیشن منسٹری میں جو ہے آپ ایک اہم تبدیلی جو ہے واضح تبدیلی دیکھیں گے آپ نے صحافت کے بعد کی صحافیوں کی ہم خود بھی اسی شعبے سے منسلک ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا سر کہ پاسٹ میں بھی کافی ایسے انسیڈنٹ ہوئے سیکیورٹی انسیڈنٹ ہوئے جس میں آزادی صحافت کو سلب کیا گیا اور کافی صحافی جو تھے وہ اس میں ویکٹم آئیز بھی ہوئے انسیڈنٹ میں مختلف چینلز کے بھی الپٹرانیک اور پرنٹ میڈیا کے دوروں اس میں شامل ہیں تو اس چیز کی روک تھام کے لیے کیا ایسے اقدامات کیے گئے ہیں کیا پلان کیے گئے ہیں آپ کے فیوچر پلان اس سلسلے میں کیا ہے دیکھیں بدقسمتی سے صحافی جو ہیں پاکستان میں چنرلی و بلوستان میں حالات کے شکار رہے ہیں اور اب تو الحمدلللہ کافی حالات بہتر بھی ہو گئے ہیں اب کوئی احساس کوئی اس طرح کی جو ہے سلسلہ نہیں ہوا ہے تو ہماری کوشش ہوگے دیکھیں آپ جو سوال کیا وہ بھرائے راست منسلے کے امن و امان سے تو جب امن و امان ٹھیک ہوگا اس پہ جو ہم کابو پا لیں گے اور تو پھر جب صحافیوں کا بھی مسئلہ حال ہو جائے گا اچھے اس میں ایک بات میں مزید بڑھاتا جاؤں کہ جب آٹھ آگست کا واقعہ ہوا ہوں وہاں پہ وقلہ برادری کی اوپر تو وقلہ برادری سمیت ہمارے کچھ صحافی بھائی جو ہیں وہ بھی اس میں شہید ہو گئے جبکہ گورنمنٹ کی جانب سے جو پیسے ان کے لیے ریلیف کیلئے ان کے فیملیز کے ساتھ ہیلپ کرنے کیلئے جب انونس کی تو وقلہ برادری کو ایک ایک کرون روپے دیا گیا جبکہ صحافی برادری کو جو ہے اس میں اگنور کر کے تھوڑے بہت کچھ پیسے تھے وہ دیئے گئے فیملیز کوئی دیئے اور باقی تعلیم وغیرہ کبھی وعدہ نہیں کیا کہ ان کے بچوں کو پڑھائے جائے دیکھیں یہ تو پچھلی گورنمنٹ کا واقعہ ہوا ہے تو اس میں تو میری اپنی رائے یہ ہے کہ ڈسکرمنشن نہیں کرنا چاہیے تھا وہ بھی انسانی جو ہیں جانے ہیں وہ ضائع ہوئے ہیں جیسر وکیل بھی بہت بڑا نقصان ہوا خصوصاً وقالت میں اتنا بڑا کیپ ہمارا شہید ہو گیا اور افسوسناک ہے اور ان کو دہائیوں تک ہم ان کی کمی پوری نہیں کر سکیں گے لیکن چونکہ انسانی جانے تھی تو صحافی برادران بھی اسی طرح ہی ایک اہم ہے اور یہ ایک اہم شعبہ ہے اور وہ جو ہیں مطلب بن جان کو خطرے میں ڈال کے نیوز کی کورج کے لیے جاتے ہیں تو اس پر جو ہے میں وزیرالہ بلوستان صاحب سے بات کروں گا اور انشاءاللہ تعلق کوئی جو ہے ایک کال لے اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم السلام کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں مصررت بات کر نہیں ہوں یوک سے جی مصررت صاحبہ کیا کہنا چاہیں گی میں پہلے طرح لوگ پروگرام کو بہت خرانہ چاہتی ہوں بہت اچھا پروگرام ہے اور ان لوگ بہت شوکتے دیتے ہیں بہت شوکتے کیونکہ آپ لوگ بلوستان کے جو حالات ہیں واضحات پر بھی بات ہوتی ہیں اور اچھے لوگ کے ساتھ جوابی ہوتی ہیں ابھی ایک کالر میں آپ کو کھون کیا تھا شامعباد سے تو میں آپ کو یہ بھی پروگرام پر تکل کرنا چاہتی ہوں کہ جو ایک بہت اچھا اور دوسرکوں علاقہ ہے اور یہاں تجوراتہ ہے بہت ہی نظام سکرا اور کسی دی خطرے سے پارک ہے کہ ہاں پر کوئی دشت جربی نہیں ہوتی کوئی اقوال نہیں ہوتی کوئی چیز کو قتل نہیں کرتا کہ ہم پشتون لوگ ہیں اور امن لوگ ہیں اور پر امن رہنے چاہتے ہیں ہم جاتے ہیں کہ اس علاقے میں ہماری علاقے میں بلوستان میں امن ہو بلوستان کو بھی کرانا چاہتی ہیں اور پروگرام میں آئے ہیں اندرسکریاں اور بلوستان کے حالات سے بات کرتے ہیں مسارت بین گربی ریاواز آپ تک آ رہی ہے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ ہمارے ساتھ وزیر اطلاعات ظہور بلیدی صاحب بیٹے میں کیا کہیں گے آپ کیا بلوستان کے حالے سے کیا پوچھیں گے سر پروگرام کے حالے سے نہیں چاہتی ہیں چاہتی ہیں آپ کے حالے میں دلکل پریش شاہد نہیں آ رہے ہیں آج لوگ میں بہت زیادہ پریش ہوئی ہے یہاں پر اولے پڑے ہیں اور شاید پروگرام میں چکنا تو پروگرام میں یہاں جیسے آواز ہیں شاید میری بھی آپ کو نہ آ رہی ہو بلیدی صاحب پرشکریہ میں آدھا کرنا چاہتی ہوں اور رہے چاہتی ہوں اسے وجہ بے اطلاعات ہیں اور ہمارے بلوستان کو پر عمل بنائیں کوئی طرح حیرات کو پر عمل بنائیں جو ریلزون بنائے ہوئے ہیں راستے جو بند ہوتے ہیں سکر سائز سے ان کو بالکل عوام کے لیے کھول لیں کیونکہ ایک جہشتگرد جو جہشتگردی کرنے آگ کرتا ہے تو وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ہم سراغ دونتے رہ جاتے ہیں پھر ہم لوگ ایک لیشنوں پر اجامات بھی لگاتے ہیں فلان کی وجہ کے ہوا فلان کی وجہ کے ہوا تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بلوستان کے حالات ایسے بن جائیں کہ لوگ ساتھ جائیں کہ ہم ایک اور امن لوگ ہیں اور امن چاہتے ہیں بہت شکریہ جی مصارت صاحبہ تھی جوب سے انہوں نے کال کی مونگا پھتانیو مونگا امن پسند مصارت صاحبہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جب میری باتیں ریپیٹ کی اور اسلامباد کے جو بھائی نے فون کیا تو ان کو جواب دیا اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ جوب میں بارش ہو رہی ہے انہوں سے کہوں گا کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ جائے سارے بلوستان میں بارش اپنی رحمتیں برسے اور بارشیں ہوں کہت بہت زیادہ ہے اور آپ کے سارے بلوستان میں بانی کی بھی بہت قلت ہے تو کیا وہ مصنوعی جو بارش کروار ہے کیا بناوں اس کا مصنوعی بارش کا سر اس بات کا ہم جواب جو ہیں اس بریک کے بعد لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہو گیا ناظرین سٹے ویڈ ایس بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں ہمارے ساتھ ظہور احمد بولیدی صاحب موجود ہیں وزیر اطلاعات ہیں بلوستان گورنمنٹ کے سر آپ کچھ کہہ رہے تھے اگر آپ کو یاد ہے مجھے یاد ہے ابھی اطلاعات کے بارے سے کیا اطلاعات ہیں کہ بارشیوں کے حوالے سے کہ وہ جو پچھلے ہمارے جو گورنمنٹ تھی اس کے جو آخری وزیراعہ ماشاءاللہ ہم تو چار چار پانچ پانچ وزیراعہ ہمارے پانچ سال میں گزریں تو جو کہا گیا تھا کہ ہم مسلمی بارش کا ہم کریں گے چینلس کے ساتھ بات ہو چکی ہے حسن مکران ڈیویجن میں کیونکہ وہاں پر گوادر میں پینے کے پانی کیلئے لوگ جو ہے وہ ترس رہے ہوتے ہیں حتیٰ کہ سونا چھوڑی نہیں ہوتا ہے پانی چھوڑی ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر بارش کا ابھی تک کوئی کچھ ہے پلین ہے آنے والے درم دیکھیں یہ آئیڈیا جو مسلمی بارش کرانے کا تھا وہ ہمارے پچھلے وزیراعہ صاحب کا تھا دنیا میں جو ہے مسلمی بارش کی ٹکنولوجی کامیاب نہیں رہی ہے صحیح تو بلوستان میں خیر وہ بھی کامیاب نہیں ہوگی تو وزیراعہ صاحب کا جونکہ آئیڈیا تھا تو اس پہ کوئی کام نہیں ہو سکا اس میں تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے جو ہے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور اپنے رحمت بخش دے سر ایک کال لے لیتے ہیں دیکھتے ہمارے کالر کیا کہنا چاہتے ہیں اسلام علیکم جی کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں ترشار کا کام تصیل میں اختر سے بات کر رہا ہوں جی جی کیا کہنا چاہیں گے میں تو سب سے پہلے وزیراعہ صاحب کو بہت بہت مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس سے ہمیں بہت توقعات آئی کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ وہ اس لئے دفع جو شروع ہوا ہے بلوچستان کے جی تو اس جدید دور میں اس وقت میں اور بلوچستان پورے دنیا میں سب سے پیچھ اور پسماندہ علاقات غربت میں تو ہمیں وزیری طلاق ساب سے بہت توقعات ہے کہ وہ اپنے کریدت جوانا توجہ دے ہمارے لئے کچھ کرے جو کریدت غربت اور پسماندگی کمیلاد تو ہم چبزی صاحب کو دے رہے اور فضل رومان صاحب کو دے رہے تو آندہ نئے اثمت جوانا اس سے ہمارے بہت توقعات خواست کر امران خان سے اور کلزل سے اشیا کپ جوانا ٹورنمنٹ شروع وارے ہمارے پورے ملک میں جوانا پیتوی سپورٹ کچھ چینل میں ہم آج کل افغانستان سے بی پیچھے کیونکہ دو چینل اجوان جواندون وغیرہ جوانا پیتوی سپورٹ کل برای راز دکای دے رہے ہمارے پاکستانی پورے پاکستان می ایک سپورٹ چینل نیا ایک سپورٹ چینل ہائی وہ دن میں چار دفا کورٹ تکیل کر لیتا ہے تو ہم بار بار نیچ میں مشروف ہوتے کبھی ایدر سے جوانا کورٹ دون لیتا ہے کبھی ایدر سے گلجے کے بعد میچ کے درمیان وہ ختم ہو جاتا ہے تو وزیر اطلاع چاہتے ہمارے خواهش ہے کہ وہ پیتوی سپورٹ چینل کا کچھ کر رہے اور خاص کر بلوچستان آج کل اس جدید دور میں اتنی پیچھ تو برای مربانی جو کریدر خدا کے لیے ہمارے عوام پر کچھ غیم کرو نہ ہمارے علاقے میں پینے کے پانی ابی شجر مائی شجر مائی جو امران خان اکال دی ابی ہم پینے کے پانی سے میروی میں کچھ چیز پر درست لگائی تو ہمارے علاقے میں جمو کی بہت ضرورت ہے تو ہم سب کو مبارک بات جاتے اور اس کے بہت بڑی توقعات ہے کہ ہمارے بلوچستان کے لیے کچھ کرے ہمارے بچوں کے لیے کچھ کرے کیونکہ اس جدید دور میں ہم لوگ اتنے پیچھے ہیں بہت شکریہ جی صاحب شاہر کاکر صاحب مختر سے کال تھا اور ان کا کہنا تھا کہ پچھلے دور تھا اچھگزی صاحب کا اور مولانا صاحب کا تو اس دور میں یہ ہوا کہ بلوچستان کو نام مل گئے کہ یہ غربت بس مارے ہوئے لوگ ہیں تو اب دوسرا انہوں نے کہا میچ شروع ہے لیکن ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں تو کس طرح دیکھیں میں تو آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری حکومت اعتماد کا اظہار کیا انشاءاللہ اعتماد ہم اس کو ٹھیس نہیں پہنچ آئیں جہاں تک آپ نے بات کی پانی کی اس پہ ہم کافی اقتامات لے رہے ہیں اور پانی کی فراہمی ہماری حکومت کی اولین ترجی ہے کویٹا کے حوالے سے ہم ایک دو ڈیم پہ کام ہو رہا ہے اور ایک دو اور سائل سے تیز کر دیا ہے اور سوٹ ڈیم پہ کام تیز کر دیا اور شادی کور سے لے گوادر تک جو ہم پائپ لائر بڑی تیزی سے بچھا رہے ہیں اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ جب جو ہمارے رسورس میں نہیں کر سکیں گے وہ مفاق کے ساتھ رابطہ کر کے انشاءاللہ انڈ ایم پہ کام شروع کرا دیں گے یہاں پر ایک بات میں بتاتا جو 62 عرب روپے بجٹ میں آپ لوگوں کا موجود ہے جو خسارہ ہے تو کس طرح آپ آگے جا کے یہ ڈیولپمنٹ کر پائیں دیکھیں بلوستان کا مالی خسارہ بہت بڑا ہے اس میں ہماری ترقیاتی جو پی ایس ڈی پی میں سے کہتے ہیں اس کو تو ہم ریویو کر رہے ہیں اور پھر بھی ہمیں شورٹ ڈیفیسٹ ہوگا ہم وفاق سے بھی رابطہ کریں گے کہ ہماری اس ساتھ آٹھ عرب مل چکے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ مختلف اور بھی اس کا سکوپ بڑھا دیں تاکہ بلوستان کی اپنی بھی انکم ہو اور کچھ ایسے جگہوں پہ جہاں پہ ٹیکس نہیں لگا ہے اس کا بہت پرانا نظام تا اس کو ہم اپڈیٹ کریں گے اور بہتر کریں گے اور یہ جو سی پیک کے پروجیکٹ سا رہے ہیں اس میں بھی ہماری کوشش ہو بلوستان کے لئے ہم ایسے پروجیکٹ لے آئیں اور ایسے کریں جو ہماری ریوینیو جنریشن میں اضافہ کریں یہ مختلف سیکٹر میں ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ابھی ہماری جو چل رہی ہیں اور سون جو ہم ایک کنکریٹ پالیسی کے ساتھ سامنے آئیں گے ہم عمل کرنا شروع کر دیں گے ہاں البتہ ایک بات آپ کی درست ہے کہ ہماری مالی حالات بلوستان کی وہ ٹھیک نہیں ہے اور ابھی جو انفیسی ایوارڈ آرہا ہے اس میں ہم کوشش کریں گے بلوستان کی مالی حالات کو دیکھتے ہوئے اور مستقبل کی جو بلوستان 44% ہے پاکستان کا اور اس کو ڈیولپ کرنے میں انفرائی سٹرکچر بنانے میں اسکول بنانے میں آسپیٹل بنانے میں بہت سے فنڈز درکار ہوں گے اور اس حوالے سے ہم وفاق کے ساتھ بات کریں گے اور ایک پیکج جن سے لیں گے کہ جی آپ اگر چاہتے ہیں کہ بلوستان گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کی ترقی بلوستان کی ترقی میں جو ہے وہ قلیدی کردار ادا کرے اس میں وفاق کا بھی ہاتھ ہونا چاہیے اور فیڈرل پیز ڈی پی میں ہمیں ایک اچھا خاصا اماؤنٹ ملنا چاہیے ہماری رقبے کو دیکھتے ہوئے ہماری محرومیوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے اس میں پاپولیشن کی بنیاد پہ ہمارے رقبے کے لحاظ سے مدد کریں اور ہم شہرائیں ہم کوشش کریں گے کہ وفاق کے ساتھ بیٹھ کے شہرائوں پہ کام شروع کر دیں اور یہ ہماری پراریٹی ہے کالر تو نہیں ہے سوال یہ ہے یہ صوبہ جو ہے سونا اگلنی والا صوبہ ہے سونا اگلتا ہے اور دیگر مادنیات سے ہم مال مال لیکن پھر بھی کشکول پکڑا ہوتا اسلامباد اور وفا کی جانب ہم کھڑے ہوتے ہیں کاش شدر سے کچھ ملے گا ہم خود کیا ایسی خامیاں ہیں کہ آگے نہیں بڑھ سکتے دیکھیں خامیاں تو بہت زیادہ ہیں یہاں پہ سب سے بڑی خامی تو یہاں کی کرپشن ہے دوسری خامی یہاں کی مس منیجمنٹ ہے جو وسائل ہمیں ملے تھے پچھلی عدوار میں ان کو ہم صحیح معنی خرش نہیں کر سکے ہیں اگر ہم خرش کرتے ہوتے تو آج بلوستان کی محرومی آئیں بہت کم ہوتی بدقسمتی یہاں یہی رہی ہے کہ بلوستان کی محرومی کو وفاق میں اور پورے پاکستان میں بیچتے رہے ہیں اور ان کے عوض ہم فنڈز لیتے رہے ہیں پہلے تو ہماری کوشش کاروبار بھی کہہ سکتے ہیں پہلے ہماری کوشش ہوگی جو ہمارے محدود وسائل ہیں وہ ان کو صحیح خرچ کریں اور ایسا ایک نظام وضع کریں جو فنڈز بلوستان کے ہیں وہ ٹرکل ڈاؤن ہوں عام پبلک تک اور اس کا اثر عام پبلک تک پہنچے جب اگر کوئی دیفیشنسی ہوگی جہاں پہ ہمیں کوئی ضرورت ہوگی وفاق کو باور کرائیں کہ جو پیسہ ہم وفاق سے لائیں گے وہ پیسہ زمین پہ خرچ ہوں گا اور عوام کی فلا و بہبود پہ خرچ ہوں سر اس پہ مزید بات کریں گے لیکن ہم ایک کال لے لیں اسلام علیکم والیکم السلام کون بات کر رہی ہیں کہاں سے بات کریں جی میں آئیشہ بات کریں مری سے جی جی آئیشہ صاحبہ کیا کہنا چاہیں گی جی میں آئیشہ بات کریں مری سے جی کیا کہنا چاہیں گی جی ان کا اتنا اچھے کام کریں اتنا اچھا پر مرام ہے ان کا میں دیکھ رہی ہوں مجھے بہت پسند آیا بڑی ہمارے ساتھ وزیر اطلاعات صاحب بیٹے ہوئے آنے والے دنوں میں ٹورزم کی یہ دامات کریں ٹی وی کے والیوم کا مسئل ہے کہ ٹی وی کا والیوم آنے ہم آئیں گے تو بھی آپ کے شہر میں بھی ہمارا شہر بھی آگے آپ دیکھیں اچھا شہر مری اچھی جگہ ہے بڑی مہربانی جی سر آپ نے ابھی اداروں کی بات کی کرپشن کی بات کی تو مطلب سمہاو یہ لنکٹ ہے ہمارے جتنے بھی حکومتی ادارے ہیں تو اگر کرپشن کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں اگر سسٹم جو ہے سٹرنثن نہیں ہوگا تو اف کورس اور سارے مسائل پیدا ہوں گے تو اگر ہم آپ کے دیپارٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو کیا اکاؤنٹ بیلیٹی کو پیش نظر رکھا گیا ہے کیا ایسے مسائل کو جنم لینے سے پہلے ہی ان کا کوئی صدیب آپ کچھ سوچا گیا دیکھیں میں نے آتے ہی اپنے محکمے میں جو بریفنگ لی اس پہ میں نے پہلے دن ہی واضح کیا ہے کہ یہ میرے ٹارگٹ ہیں اور ان کو ہم نے اچیو کرنا ہے اس حوالے سے محکمے جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں انہوں نے حامی بری ہے اور اس پہ کام ہوگا اگر ہم ٹارگٹ سیٹ کریں گے مقصد ہمارا دو ہیں ایک مقصد یہ ہے کہ ہم بلوشستان کی ایک اچھی امیج بلڈنگ کریں بلوشستان کے بارے میں جب بھی بات ہوتی ہے پاکستان میں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا ہے وہاں کے وزیر کرپٹ مانگ پہ اکومت نہ اہل تو یہ مس پرسپشن بلوشستان کے بارے میں پھیلائی ہوئی ہے اس کو ہم ختم کریں گے اور بلوشستان میں جب اطلاعات کا محکمہ بہتر ہوگا ہمارے صحافی ان کی کیپسٹی بلڈنگ ہوگی تو وہ چونکہ سٹیٹ کا فورت اور فیفت پلر ہیں جب انشاءاللہ میں اس پہ کام کر رہا ہوں اور بہت جل میں آپ مہینوں میں انشاءاللہ آپ اطلاعات کے محکمے کو بلوشستان میں اور پاکستان کے باقی اطلاعات کے محکمے ہیں ان کے اٹھ پار دیکھیں گے مخلوط حکومت کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں موجود جو مخلوط حکومت آپ کے لیکن کس طرح آپ لوگوں نے جو اتحاد بنایا ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے تو کس طرح آپ اس کو دیکھ رہے ہیں آیا جی ساتھ چل پائیں دیکھیں ہماری حکومت مستقی میں الحمد اللہ پی ٹی آئی جو ہے وفاق میں اور صوبے میں ہمارے ساتھ ہے وفاق بھی ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں باقی ملوستان کی جو پارٹیاں ہیں ملوستان عوامی پارٹی ملوستان نیشنل عوامی پارٹی بین پی عوامی اور آزارہ ڈیموکریٹ پارٹی اور جو آپ کا جو ہے جمہوری وطن پارٹی یہ سبب میں سپورٹ کر رہے ہیں ان کی ایجنڈے تو الگ الگ یا ہر کسی کا اپنے ایجنڈا ہوتا تو کیا آپ ایک ایجنڈے تھلے کس طرح کام کریں دیکھیں ہم ہماری حکومت جو ہے وہ جو ان کے ایجنڈے ہیں جو انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں تو ان پر ہمیں کام کریں گے ان کو ہم ساتھ رکھیں گے ان کو ناراض نہیں کریں گے اور ہم مل جل کر ایک اچھی حکومت دیں گے بلوستان میں جو بازار میں لوگوں نے پھیلائی ہوئے ہیں وہ باتوں میں کوئی صدا کیوں کہتے جی بیچ میں اختلافات ہے پارٹی میں نہیں کوئی اختلاف نہیں سارے ہمارے ساتھ انٹیکٹ ہیں اور الحمدلللہ کسی کو کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے اور ہمارے بلوستان سنڈی کیا سمجھتے کہ ہمارے خرد رادے جو ہوتی ہیں یہاں پہ منظور تو ہوتی ہیں لیکن جب اسلام آباد یا وفاق میں جاتے ہیں وہاں پہ ردی کی ٹوکری کی نظر ہوتی ہیں کیا اس دفعہ یہ واقعات تو نہیں ہوگی نہیں اس دفعہ انشاءاللہ نہیں ہوگا اور جو قرآد اسمبلی میں آئے گی اسمبلی اس کو منظور کرے گی اس پہ وفاق نے وعدہ کیا آئے مانوان عمل کرے گا اور وفاق نے اپنی ساری مدد کا تاوان کا ایک اندھیانی کرائی اچھا ایک اور سوال ہے آپ کی ایک گاڑی ہے چار کھوڑ روپے لوگ بھی اس طرح کریں گی یا اس کو رکھیں گے دیکھیں ہمارے پاس کوئی ایسی بڑی گاڑی نہیں ہے جس پہ ہم نیلام کریں ہاں البتہ کوئی دو تین اہم شخصیات ہیں جن کے پاس بلٹ پروف گاڑی ہے اور ضرورت بھی ہے بلوستان میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ہم متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم اہم شخصیات کے سیکیورٹی کے حوالے سے کوتا ہی برتے جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ گفور عیدری صاحب پر حملہ ہوا تھا خوش قسمتی سے بچ گئے تو ہم نہیں چاہتے کوئی اس طرح کا واقعہ ہو یہ گاڑیاں ہماری ضرورت اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں والیک السلام ہلو جی جی کون صاحب بات کر رہے ہیں جی کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں رحم اللہ بات کر رہا اور جلہ نائی سے جی جی رحم اللہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے سر میں نے جابرشاہ صاحب سے بات کرنی ہے جی 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 رہیو اللہ صاحب آپ جبشاہ صاحب آپ جلاہرمائی بھی آئے ہو اور میں نے سری پی اے بات کرنی ہے کہ یہاں پہ وزیر اطلاعات صاحب بھی بیٹھے ہیں ان سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں خود بھی ایک سٹوڈونٹ ہوں پور دیار کا جی جی سن رہے ہیں ہم آپ کو آپ بات جاری رکھئے تو یہاں پہ روزگار کا مسئلہ ہے ابھی ہم لوگوں کا یہ نئے گورنمنٹ کے ساتھ مدیوہ بھی اس وجہ سے میں نے یہ عرض پوچھنا تھا کہ کیا روزگار کبھی کوئی سسٹم ہے کے نہیں ٹھیک ہے جی بہربانی یہ رہیم اللہ صاحب ہرنائی سے ان کا کہنا تاہیان کہ روزگار کا بڑا مسئلہ ہے اور وہاں پر ایک چند کوئلے کے کان موجود ہے اسی میں لوگ کام کرتے ہیں جبکہ کبھی کبھار جو وہاں پہ ایکسیڈل بھی ہوتا ہے اور اس میں لوگ بھی مر جاتے ہیں اور وہ کم اجرت ہوتی ہے ان کی جو مر جاتے ہیں ان کی کوئی ریلیف پھر گورنمنٹ کی جانب سے کوئی قصہ نہیں ہوتا تو وہ اس بندے کا جو کال تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ روزگار کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھائیں رحیم اللہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی یہاں پہ جو بلوستان میں بھی روزگار یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تو ہماری حکومت کی کوشش ہوگی کہ ہم جو ہیں روزگار کے مواقع پیدا کریں ہم یہاں پہ زرارت کو فروغ دیں یہاں پہ گلابانی ہے اس کو فروغ دیں کانکونی کو فروغ دیں کوسٹل ایریا میں فشریز کو فروغ دیں اور جو بارہ بارڈر ایریاز ہیں ان کے جو مختلف بارڈر ہیں ان کے ساتھ جو ہیں کروسنگ پوائنٹس کو امپروو کریں ان کو بہتر کریں تب جا کے ہماری حروزگار کا مسئلہ حل ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں صوبے میں جو ہے کمیونکیشن نظام کو بہتر کریں تو اس مختلف جو ہیں سیکٹر پہ ہمارے فوکس ہوگا اور سب سے بڑا فوکس ہمارا سی پیک پہ ہوگا سی پیک کے جو پروژیکٹس کنسیو ہوں گے گوادر میں تو اس میں جو روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اس میں بلستان کے لوگوں کو کیا ملے گا اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ وفاق میں ہمارے اگر سکسٹی پرسنٹ کوٹا بلستان کی اپلائمنٹ کے حوالے سے آپ اس کو امپلیمنٹ کر دیں تو اٹھارہ آزار جو ہیں آسامیاں پیدا ہوں گے تو اس بات پہ ہم وفاق کے ساتھ باقاعدہ بات سید کریں گے اور کوشش کریں گے چونکہ وفاق ہماری یہ اٹھارہ آزار ملازبتیں ہیں وہ فوری صورت میں ہمیں دے دیں چونکہ ہماری ضرورت ہے اور آئینی تقاضی بھی ہے کہ سیکس پرسنٹ بلستان کا شیعر ہوگا وفاقی محکموں میں اور کوپیشنز میں سی پیک کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں میاں محمد نواز شریف صاحب وہ آئے اور وہاں پر لورلائی کے قریب آسپا جو ہیں انہوں نے افتتا کیا سی پیک کے روٹ کا جبکہ وہ این ایچ اے کا روٹ کا افتتا ہو چکا تھا تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح چھلتا رہا تو بلوچستان کی عوام کیلئے اس سی پیک سے کیا فائدہ حاصل ہوگا اور اب تک کتنی ایسی نوکریاں سی پیک میں دی گئی ہیں جس سے یہاں کے عوام کو ریلیف ملا اور ان کو نوکریاں ملے ہو اور وہ خوش ہو دیکھیں جو محمد خان اور جو ہے صاحب کا پرائم منسٹر صاحب میں جو ایک روڑ کا افتتا کیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید ہائی واشتہ خیر ہم جو ہیں اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کی بات نہیں کریں گے اور ہمارا سی پیک کے حوالے سے جو انٹرنیشنل کمپنی آئیں گی تو ہم ان سے گزارش کریں گے کہ ہمارے لوگوں کو جو ہیں وہ ترجیح دیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے بچوں کو مختلف انسٹری میں چائنیز زبان سے کھا سکیں کیونکہ کیسٹروں کے کیسٹر زیادہ تر یہ کمپنیاں چائنیز ہوں گی وہ کچھ ایک دو بندے تو اتر سکھا رہے تھے لیکن اس کو بھی آغوا کر کے لے گے وہ چائنیز نہیں ہم دو تین کام کریں گے ایک تو یہ ہے کہ امنی انسٹری میں چائنیز لینگویج یہاں پہ انٹیوز کرائیں گے دوسرا ہم نے بچوں کو ایک پروجیکٹ بنائیں گے بچوں کو چائنیز بیجیں تاکہ وہاں کے یونیورسٹری میں سکولرشپ مل جائے اب چائنیز میں تقریباً ایک لاکھ کے قریب یونیورسٹریز ہیں اگر ہاری یونیورسٹری ہمیں ہمارے ایک بچے کو سکولرشپ دے تو ایک لاکھ ہمارے بچے چائنیز میں کموڈیٹ ہو جائیں گے جب یہ بات ہم ڈیفینیٹل چونکہ وفاقی حکومت اور صوبہ حکومت دونوں اسی پیک کے معاملے کو دیکھ رہے ہیں تو ہم وفاق کے ساتھ بات کریں گے اور ہماری جو نئی نسل ہے ہم اس کو جو ہیں اس ڈھگر پہ لے آئیں گے کہ وہ جب سی پیک ایڈٹریشنل کمپنی آئیں گے وہ اس وقت تک تیار رہیں اور پنجاب گورنمنٹ نے یہ شروع بھی کر دیا ہے اور بدقسمتی سے جو ہماری پچھلی گورنمنٹ تھی اس نے اس پہ توجہ نہیں دے لیکن ہم جو ہیں بالکل اس کو توجہ دیں گے اور اس پہ کام بھی کریں گے انشاءاللہ ایک کال لے لیتا ہے جی جی اسلام علیکم اسلام علیکم مالکم اسلام کون صاحب بات کر رہے ہیں کہوں سے بات کر رہے ہیں جی میں خلیل بات کر رہا ہوں جی جی خلیل صاحب کیا کہنا چاہیں گے میں تو پہلے بلویستان کے بارے میں کہنا چاہوں گے بلویستان چونکہ ایک بنجان آبال علاق ہے تو سب سے زیادہ جو فسیلٹیز پہلے پہلے بسکوتے نہیں چاہیے کیونکہ بلویستان ہمارے کافیے جو خانبائی ہیں ان کے لیے سب سے جو پہلے بنیادی جو چیزیں ہیں سب سے پہلے تعلیم اور سیحت پر دوج دینی چاہیے سر میرمانی جی جی سننے ہم آپ کو جی جی شکریہ یہ تعلیم سیحت تو بلویستان کی عوام خلیل صاحب نے تو بڑی اچھی بات کی دیکھیں ہمارا جو پہلا کیابنٹ میٹنگ ہوئی تو اس میں ہم نے تعلیمی امرجنسی نافذ کی اور سیحت کے حوالے سے جو ریفارمز لانے ہیں اس پہ ہم نے بات کی اور اس حوالے سے جو ہماری صدن کمانڈ کے ساتھ ایک ایمویو سائن ہوا ہے اس میں ہم ساڑھے تین عرب کی یہاں پہ کارڈیولوجی کی انسیٹیوٹم بنا رہے ہیں اور اس پہ کیابنٹ نے منظوری بھی دی انشاءاللہ بہت جد اس پہ کام شروع ہوگا اس کے ساتھ کوئٹا کی بڑی ہم ایک ایسا میکنزم بنائیں گے کہ یہ ہی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ڈیٹیچ ہوکے آٹانومس بن جائیں اور ان کی وہاں پہ کارکردگی بہتر ہو اور جتنے ہی بلوستان کے ڈی ایچ کیوز ہیں ان پہ ہم نے ہیلتھ ٹاسک فورس بنا دیا ہے اور وہاں پہ ڈی ایچ کیوز کی حالت ازار بہتر کرے گی وہاں پہ جو ڈاکٹرز ایبسنٹ ہیں ان کو پابند کرے گی کہ اسپتال میں موجود رہیں اور جو دوائیوں کا ترسیل کا نظام ہے اس کو بھی ہم بہتر کر رہے ہیں تو اس پہ ہمارا کام چل رہا ہے اور جاری ہے انشاءاللہ چونکہ مسائل کا ایک امبار ہے اس کو آپ اوورنائٹ ٹھیک نہیں کر سکتے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے کچھ بس وقت ترکارے اور ہم جو ہیں لوگوں سے زیادہ وقت نہیں تھوڑا وقت ضرور مانگیں گے تاکہ جو ہیں ہم چیزوں کی جو ہم نے پوزیٹیو ایک قدم نے بڑھایا ہے تاکہ ہم اس کو لے کے آگے چلیں اور اس حوالے سے ہماری جو ہیں کامیٹر شورٹ کٹ لفظوں میں ذرا یہ بتا دیں اس وقت جو ہے عزرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے قواہ کے کربلہ کے حوالے سے دن بھی ہیں اس وقت محرم الحرام کے اور دوسری جانب آج بھی ایک واقعہ ہوا پشین کے قریب دیوی زیلکاروں پر حملہ ہوا تو آنے والی دنوں میں اس کا کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح دہشتگردی کو روکا جائے گا دیکھیں آج تو بڑا بدقسمت واقعہ ہوا اس پر میں سب کو افسوس ہے اور ہماری حکومت میں پہلا یہ واقعہ ہوا تھا محرم میں دیکھیں لوگوں کی جان و مال کی حفاظت ہر حکومت کی جو ہے پہلی ذمہ داری ہے اور اس معاملے پہ ہم نے وفاقی حکومت کے ساتھ جو ہے بات چیت کی ہے ان کا انٹیریر منسٹر بلوشتان آئے تھے اور یہاں سے اب تفتان گئے ہیں ہم وہ فل پروف جو ہے وہ اقرامات ہیں جو ہے ان کے روٹ میں جو ان کو مسائل ہیں ان کو بھی حل کر رہے ہیں اور وہاں پہ تفتان میں جا کے ان جو ظاہرین وہاں پہ پاکستان آؤوس میں اسٹے کرتے ہیں وہاں انہیں مسائل دیکھیں اور ان کو حل کرنے کر رہے ہیں اور اقرامات بھی جو ہے لیے جا رہے ہیں سوالے سے سر پروگرام کا وقت پہ ہمارے بھی محدود رہ گیا ہے تو جاتے جاتے ناظرین سے کچھ کہنا چاہے گی کوئی ایک پیغام دے دیں کیٹو چینل کے حوالے سے خیبرلیوز کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے آج آپ آئے ہوئے ہمارے آفس کیا پیغام دیں گے دیکھیں میرا بلوستان کے عوام کے ساتھ یہ پیغام ہے کہ وہ اپنی حکومت پہ بھروسہ کریں حکومت جو ہے ان کی حکومت ہے اور وہ بلوستان کی عوام کی جو ہے ترقی فلاو بہبود کے لئے ہر ممکنہ ادامات جو ہے اٹھائے گی کیٹو چینل کے بارے میں میری یہ جو ہے بات ہے کہ آپ لوگ جو ہیں بڑا زبردست آپ کا ایک سیٹ اپ ہے اور میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں آپ جو ہیں واحد چینل نے جو لوکل زبان میں بھی وہ کرتے ہیں اور باقی زبانوں کو بھی فروک دے رہے ہیں اس حوالے سے میں جو ہے آپ لوگ کو اپریشیٹ کرتا ہوں بڑی مہربانی شکریہ عوام بھی اور ہم بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ جو گورمنٹ آپ لوگ کی یہ واقعی میں کوئی تبدیلی لے کر آئے عوام کے مسائل کو حل کریں سر آپ کچھ کہنا چاہے گے میں تو یہی کہوں گا بلیلی صاحب کی بڑی مہربانی کے وہ یہاں پہ تشریف ٹائیں اور ہمارے ساتھ پروگرام پاٹسپیٹ کیا اور عوام کی بڑی مہربانی جنہوں نے کال کی اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ پاٹسپیٹ کیا اور جن کی کال نہیں ملی ان کا بھی شکریہ انشاءاللہ آپ کوشش کرتی رہے گا آنے والے جو جمعہ ہوگا ہر جمعہ کو ہم بیٹھتے اسی ٹائم پر سین ٹائم پر ہم حاضر ہوتے آپ لوگ کی خدمت بلکہ سلام آباد سی بھی اور اتراباد سی بھی یہ پبلک فورم پروگرام ہوتا رہتا ہے آپ کبھی بھی اسے بھی پروگرام میں آپ لائف پال کر سکتے ہیں تب تک ہی لی مجابر شاہ اور آسمان خان کو اور ساتھی مہمان کو دیجی گا اجازت اللہ حافظ اور دعاوں میں ضرور یاد رکھ جائے گا اللہ حافظ موسیقی